مولانا صاحب یہ مرغی زبا کر دیں تو والی صاحب کے بھی پاس لانی شروع کی شروع شروع میں والی صاحب کو تاجب ہوا لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ عادت پڑھ دیں اب ان دنوں میں وہاں کی زبان آتی نہیں تھی ایک موقع کے اوپر ایک شخص مقامی شخص وہ ٹوکری پہ سائیکل کے اوپر پندرہ بیس مرغیے لے کر کے آیا والی صاحب کو اس نے کچھ کہنے کی کوشت کی والی صاحب سمجھے نہیں والی صاحب نے کہا لاؤ نکالو نکالا چھوڑی لی اور کاٹنا شروع کر دیا ساری مرغیے ایک ایک کر کے زبا کر دی اب وہ پیچھے چیخنا شروع ہو گیا والی صاحب پریشان یہ کیا چیخ رہا ہے مقامی زبان آتی نہیں تھی لوگوں کو بلائے یہ کیا کہہ رہا ہے پتہ یہ چلا وہ مرغیے بیشنے والا تھا اس کی ساری مرغیے زبا کر دی پھر وہ جو ہے پڑوسیوں نے جو ہے وہ مرغیے خریدی وہ اس طریقے سے گزارا ہوا ہے اس قسم کے کئی واقعات ما شاء اللہ ہوئے اسی طریقے سے جب بریطانیہ آمد ہوئی والی صاحب کی انیس سو تیرہ سی دسمبر مقام انیس سو چورہ سی سمجھ لیجئے نائنٹین ایٹی فو کے شروع میں یہاں آمد ہوئی اور ایٹی فائف میں ایک سال کے اندر اندر یعنی ما شاء اللہ مسجد کی وہ ترقی ہوئی کہ جسے والی صاحبہ ہے اس وقت مسجد ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر مشکل سے سو نمازی ہو سکتے تھے بساوقات اثر کی نماز میں یا بعض نمازوں میں یہ ہوتا تھا خود ہی امام خود ہی مقتدی اور کوئی جو ہے مطلب بلکہ خود ہی معزن خود ہی امام خود ہی مقتدی سب کچھ اس طریقے سے اور آپ میں سے کئی حضرات اس سلسلے سے واقف ہوں گے آہستہ آہستہ محنت کی اور ایک سال کے اندر ما شاء اللہ اس بات کی ضرورت ہوئی کہ مسجد کی جو ہے بڑی امارت کی بنیاد رکھی جائے وہ امارت کی بنیاد رکھی گئی ما شاء اللہ دو تین سال میں وہ امارت مکمل ہوئی جو ہے مسجد کے پیچھے کا حصہ زمین جو ہے وہ استعمال کر کے اس امارت کے اندر تقریباً بارہ تیرہ سو یا چودہ سو نمازیوں کی گنجائش تھی اس وقت یہ اندازت تھا کہ شاید یہ اگلے دس سالوں کے لیے یہ مسجد کافی ہوگی لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو پہلا جمعہ آیا اسی میں وہ مسجد چھوٹی پڑھ دی اور اس کے بعد فوری طور پر ضرورت پڑھی ایکسپینشن کی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں اگلی امارت کی بنیاد رکھی اور ما شاء اللہ انیس سو نوے تک کے کرائیڈل مسجد انگلینڈ کی بڑی پانچ مسجدوں میں سے ایک ہو گئی جس میں اس وقت چار ہزار نمازی ما شاء اللہ ساڑھے تین چار ہزار نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے تھے اور جو ہے اس کے بعد سے جو ہے ما شاء اللہ اس کے بعد کچھ سال تک والد صاحب نے وہاں کام کیا پھر اس کے بعد میں نے امامت سنبھالی وہاں آٹھ سال میں نے امامت کی پھر یہ اپنا الخیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو بارال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب ایک شخص کسی ملک میں جائے اور ایک دو سال کے اندر اتنا بڑا اقدام اٹھا لیں کہ جو ہے وہاں پر ما شاء اللہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی بڑی فسیلٹیز کی ضرورت پڑھیں اسی طریقے سے اس سے پہلے اگر چلے جائیں والد صاحب جب پڑھ کر کے فارغ ہوئے غالباً انیس سو ترہ سٹھ چو سٹھ کی بات ہے تو اس وقت جو ہے والد صاحب نے سوچا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے جو ایک طریقہ اس وقت تھا وہ کتابوں کے ذریعے سے ظاہر ہے اس وقت ریڈیو اور ٹیلیویشن چینل کا تو موقع نہیں تھا تو والد صاحب نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے پورے ملک میں ہندوستان بھر میں دورہ کر کے سفر کر کے لوگوں کو تیار کیا کہ میں آپ کو ہر مہینے ایک رسالہ بھیجا کروں گا جس میں ایک سپارے کی تفسیر ہوگی ہر مہینے ایک سپارے کی تفسیر آپ کو ڈاک سے پہنچے گی جو پوسٹمن لے کر آئے گا اس کو آپ ڈاک کے پیسے دے دینا اگر اس کو پیسے نہ دیئے تو پھر وہ ہمارا نقصان تو یہ بھی خطرہ تھا اس میں اس طریقے سے کر کے اس دور میں شروع میں ماشاءاللہ دس ہزار لوگوں کو تیار کیا جس کے لیے کئی مہینے مختلف مقامات پر سفر کیے اور وہ ہر مہینے ایک سپارہ شائع ہونا شروع ہوا ماشاءاللہ جو ہے تیس سے پینتیس مہینوں کے اندر وہ پورا قرآن مکمل ہوا اس کے بعد جو ہے وہ پورے تیس سپاروں کو چھے جلدوں میں مکمل کیا گیا الحمدللہ اس کے بعد پھر اس پہ کافی کام ہوا کئی دفعہ اس کی اشاعت ہوئی لیکن اس کی اردو جو تھی وہ بہت پرانی تھی نائنٹین ففٹیز کی اردو جو ہے جو اس دور کے میں استعمال نہیں ہوتی اور ترجمہ بھی اس میں ذرا مشکل ستھا تو اس کام کو اور آسان کرنے کے لیے اب سے تین چار سال پہلے جو ہے اس پر حضرت علامہ انیس بلگرامی صاحب مفسر قرآن دہلی سے جو اقرار پر ماشاءاللہ ان کا تقریباً روزانہ ہی پروگرام دیکھتے ہیں آپ ریکارڈڈ اور رمضان میں جو ہے رمضان سے پہلے وہ لائف پروگرام بھی کرتے ہیں ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ آپ دہلی میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کریں علماء کی ٹیم بنائیں جو اس تفسیر کے اوپر کام کریں میرے ساتھ جو ہے مطلب رابطہ رہے اور ہم مل کر کے جو ہے اس تفسیر کے اوپر اثر نو کام کرتے ہیں اسی پرانے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے تین چار سالوں کے اندر ماشاءاللہ یہ تفسیر کا کام مکمل ہوا لیکن جب کام ہو رہا تھا تو اس وقت اندازہ ہی ہوا کہ یہ چھے جلدوں میں قابو آنے والا نہیں ہے اس تفسیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہر آیت کے اوپر سبق بنایا گیا ہے ہر آیت کا سبق ہے ہر آیت کا ٹائٹل دیا گیا ہے اور پھر اس میں ربط آیات بتایا گیا ہے اور پھر جو ہے ایک صورت کے دوسرے صورت سے تعلق مطلب بہت ہی انوکھی تفسیر ہے مختصر انداز میں اور ماشاءاللہ مطلب دنیا کی جو مشہور ترین تفسیریں ہیں اس میں تفسیر معارف القرآن ہے تفسیر عثمانی ہے حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو ہے لیکن یہ تفسیر جو ہے اس سے پہلے شائع ہوئی تھی تو ان تفسیر سے جو ہے اس میں فائدہ نہیں لیا جا سکا لیکن آگے چل کے انشاءاللہ جو ہے اگلا جو کام ہو رہا ہے اس میں مختلف تفسیر کو بھی جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور شاید اگلی جو اس کی پرنٹنگ ہوگی وہ پندرہ جلدوں میں آئے بارال جو ہے والد صاحب کی محنت اس وقت جو تھی وہ ایک یونیک ایک انوکھی کاوش اور انوکھی محنت تھی کہ سفر کر کے لوگوں کو ممبر بنانا اور آپ کے پاس یہ قرآن کی تفسیر آئے یہ مطلب ایک درد تھا دل کے اندر کہ قرآن کا پیغام لوگوں تک کے پہنچے تو اگر آپ اندارہ لگا لیں کہ نائنٹین سکسٹی سے لے کر کے اب تک جو ہے ماشاءاللہ یہ محنت چلی ہے تو پچاس سال سے اوپر ہو گئے ہیں والد صاحب جب قرآن مسجد میں امان تھے تو وہاں پر درس قرآن کا جو سلسلہ ہوتا تھا ایک قرآن مکمل کرنے میں سات آٹھ سال لگتے تھے اس قدر ماشاءاللہ اس کے ساتھ تفسیر ہوتی تھی اور ظاہر ہے یہ تفسیر اس درس قرآن کا خلاصہ بھی نہیں ہے یہ تو بس اس میں بلٹ پوائنٹس ہیں یہ کہہ لیجئے اگر وہ آٹھ سال میں جو تفسیر مکمل ہوئی ہے وہ اگر کرنا چاہیں لکھنا چاہیں تو میرے خیال میں کئی سو جلدوں میں آئے گی بہرحال میں جتنی بھی زیادہ باتیں کروں اتنی کم ہے نہیں اگر اور مزید اس پہ میں نے اضافہ کیا تو مفتی صاحب کی خدمت میں شان میں گستاخی ہوگی کہ ان کی موجودگی میں میں نے اتنا ٹائم لے لیا ہے اور بس آپ حضرات سے دعا ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان مہنتوں کو اور کابشوں کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اب اس تفسیر کے اوپر بنگلہ دیش میں کام شروع ہو رہا ہے اور بنگلہ زبان میں جامیت الخیر جو ادارہ ہے مفتید المنتقم صاحب کے تحت وہاں پر ماشاءاللہ پوری ٹیم تیار کی گئی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال تک کے امید ہے کہ بنگلہ زبان میں بھی یہ تفسیر آ جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی والد صاحب کو اور جتنے بھی لوگوں نے اس تفسیر کے پیچھے جب بھی جس موقع کے اوپر بھی جو بھی کوشش کی ہے ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے میں حضرت قبلہ مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ قرآن کی اہمیت کے متعلق جو ہے کچھ الفاظ پیش کریں انشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ خیر محمد رفی عثمانی صاحب سے محمد رفی عثمانی صاحب سے ہم نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبد ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتی وجوزکیہم ویعلموهم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفی ظلال مبین معزز ناظرین ومعزز حاضرین وحضرات علماء کرام برادران عزیز محترم خواتین میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ بڑی سعادت اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ میں اس اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں جو منعقضی ہوا ہے قرآن حکیم کے بارے میں وہ قرآن حکیم جو اس کائنات کے سب سے بڑی عظیم کتاب ہے مختلف صحیفے اور مختلف کتابیں اللہ رب العالمین نے بچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات دعوت علیہ السلام پر زبور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور تاردار دعالم سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا پچھلی جو آ رہتے ہیں پچھلی جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ وقتی ضرورت کے لیے تھے اس وقت کی امت کی ضرورت کے لیے تھی ان امتوں کے جو حالات تھے ان کے مطابق تھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں تھی حفاظت کے لیے نہیں تھی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھی وقت پر جس رہنمائی کے ضرورت تھی ان امتوں کو تو اس کے لیے نازل ہوئی تھی یہ قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے جو قیامت تک رہنے کے لیے نازل کی گئی کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور آنے والا نہیں ہے چنانچہ کوئی کتاب بھی اس کے بعد آنے والے نہیں یہ خاتم الكتب بھی ہے جس تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں اور اس کو موجزہ بنا کر نازل کیا گیا اور مختلف وجود سے اس کو موجزہ بنا گیا ایک خاص موجزے کی قیفیت یہ ہے کہ کسی اور دین و مذہب کی کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں ہے جس کے بارے میں اس دین و مذہب کے لوگ یہ کہہ سکیں کہ بے اینی انہی الفاظ کے ساتھ ہے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا انجیل تورات زبور صحفہ ابراہیم لیکن یہ قرآن کریم ہی کی خاص صفت ہے کہ اس میں قرآن نے ایک دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ یہ کیا تھا کہ اِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں ہم حفاظت کریں گے کب نازل ہوا تھا جب اس ذات اقدس کی جان تک کہ درپیت دشمنانِ اسلام جس پر یہ قرآن نازل ہوا ان صحابہ اکرام کو اس طرح طرح کی عزام سے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا کوڑے برسائے جا رہے تھے سخت عذیتیں پہنچائی جا رہی تھی جان کی دھمکیاں دی جا رہی تھی قتل کے منصوبے بنایا جا رہے تھے ان حالات میں قرآن کریم کی آجت نازل ہوئی تھی کہ اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ اس کتاب کی افاظت ہم کریں گے جس قوم پر نازل ہو رہی تو ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی اور قرآن کے بارے میں ادعویٰ ہو رہا ہے قرآن کر رہا ہے کہ میں محفوظ رہوں گا اور قرآن بھی اس وقت کسی ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا اور صحابہ اکرام اس کو سینوں میں محفوظ کر رہے تھے کون کہہ سکتا تھا کہ کتاب ایسی محفوظ رہے گی آج تقریباً پندرہ صدیوں گزر رہی ہیں پندرہ بھی صدی چل رہی ہیں ایک ایک حرف ایک ایک زبرزیر کے ساتھ پورا قرآن کریم ایسا محفوظ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص جرت نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کے زبرزیر میں کوئی آگے پیچھے کرتے پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے یورپ میں امریکہ میں مشرق میں مغرب میں جنوب میں شمال میں دیہاتوں میں شہروں میں وہی پڑھا جا رہا ہے جو لفظ مکہ مکرمہ میں پڑھے جا رہے ہیں وہ الفاظ یہاں پڑھے جا رہے ہیں ہر جگہ پڑھے جا رہے ہیں کسی کی حمت نہیں کہ زبرزیر کو آگے پیچھے کر دے بڑے سے بڑے عالم کی ہمت نہیں بڑے سے بڑے قاری کی ہمت نہیں بڑے سے بڑا قاری یا عالم دین قرآن کریم کی کوئی آیت غلط پڑھ دے گا تو نو دس سال کے بچے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت آپ نے یہ لفظ غلط پڑھائے یہ موجزہ ہے قرآن کریم کی دنیا کی کسی کتاب کو یہ تقدس حاصل نہیں ہوا آج دنیا میں کوئی کتاب ایسے نہیں ہے کوئی کتاب سوائے قرآن کا نہیں ہے جس کے الفاظ تک کی حفاظت کے دن قوت کے ساتھ کی گئی ہے پھر یہ کہ اس کے اندر بلاغت ایسی زبردست تھے کہ عرب قوم اس کا جواب پیش نہیں کر سکی چیلنج کیا قرآن نے عرب پوری عرب قوم کو یہ عرب قوم کون تھی اس کو یہ لکھی پڑی تو قوم تو نہیں تھی امی تھے لوگ جب قرآن کریم نازل ہو گا تو چند گنے چنے لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے لیکن ان کو اپنی زبان پر ناز تھا عربی زبان کے یہ لوگ ماہر تھے فصاحت اور بلاغت میں یہ امام تھے ایسے ایسے اشعار کہتے تھے کہ آج ان کی آج ان کی تشریعوں پر شرح لکھی دا رہی ہیں ایک معمولی لڑکی پھل بدی کھڑے ہو کر سو سو اشعار کسی قصدہ کی کہہ دیتی تھی حالہ درجہ کی عربی زبان میں تو اس قوم کو بلاغت پر اپنی زبان پر ناز تھا اور جس کے اندر جتنی زیادہ بلاغت ہوتی تھی اس کو بڑا امام مانتے تھے اس کی بڑی عزت سمجھے جاتی تھی جو زبان کے اندر زیادہ مہیور ہوتا تھا چنانچہ اس پر بڑے بڑے ان کو اعزازات ملتے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو بلاغت کا موجزہ بھی بنایا یہ بھی عادت خداوندی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر موجزے بھیجے گئے اس وقت کے قومی حالات میں جس چیز کو باعث کمال سمجھے جاتا تھا اس کمال کے اندر مزید اضافہ کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزہ ظاہر کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اور ان کے زمانے میں فرعون کا زور تھا جو خدای کا دعویہ کر رہا تھا اور اس زمانے میں سب سے بڑے بڑے اہدے ساہروں اور جادوگروں کو ملتے تھے اس کو بڑا ناز تھا جادوگروں پر قرآن کریم نے ان کے واقعات بیان کیے کس طرح زلیل ہوئے وہ جادوگر قرآن کریم کے سامنے قرآن کریم تو نہیں تھا اسائے موسیٰ کے سامنے تو اس زمانے میں اسائے موسیٰ کو وہ کام کرایا گیا جو جادوگروں کے وقابلہ کرنے کے لئے کافی ہوا اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جادوگر بڑے بڑے جادوگر اور قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی اور فرعون نے انتہا دوگروں سے کہا کہ ہم نے تو تجھے بلایا تھا تمہیں بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے تم تو سجدہ ریز ہو گئے تو ایسے پکے مومین ہو گئے تھے وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی سٹھٹنے کے لئے تیار نہیں فرعون نے کہا کہ میں سوری چڑھا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے چکے تو ہر زمانے میں جس علم کا جس فن کا زور ہوتا تھا اسی فن اور علم میں کمال ظاہر کرنے کے لئے موجزات بھیجے گئے عربی زبان کی موجزہ یہ تھا بلاغت میں اس کو موجزہ بنایا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ فَاِلَّمْ تَفَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنْ لَائِ وَرَسُولِي اگر تم کہتے ہو کہ تم کوئی یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے تو اس کی ایک مثال بنا لاؤ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ کی ایک سورت کے برابر لے آؤ فَاِلَّمْ تَفَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنْ لَائِ وَرَسُولِي اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پر اللہ تَفَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنْ لَائِ وَرَسُولِي تو الحمدللہ یہ قرآن کریم وہ موجزانہ کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی اور قیامت تک محفوظ کر کے اس کو رکھا گیا ایک خاص بات یہ جو ابھی آپ پہلے بھی سن رہے تھے کہ قرآن کریم نازل و عربی زبان میں پوری قوم عربی زبان کے ماہر تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا محلم بنا کر بھیجا گیا جو آلت میں نبی پڑی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلْعَلِهِمْ آیَاتِي وَجُزَكِّهِمْ وَجَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ وَحِقِمَا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے مومنین کے اوپر کہ ان کے اندر بھیجا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا گیا جو انہیں میں کا تھا انسانوں میں کا تھا فرشتہ نہیں بھیجا گیا انسان بھیجا گیا انہیں کی قوم کا بھیجا گیا یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فرض منصبی تھا چار فرض فرض منصبی بیان کیے گئے اس آیت میں قرآن کریم سے متعلق پہلا فرض منصبی یہ تھا کہ آپ پڑھ کر سنائیں یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ چُنَاتِ اِقْرَعَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقِ کہ جو وعید سب سے پہلے غار حرہ میں نازل ہوئی وہ لے کر آپ آئے تو سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ ام الممنین حضرت خضیطہ القبرہ رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سنائیں یَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ اور پھر آگے جاہاں پڑھاتے چلے گئے تقریباً دھائی سال ایسے گزرے کہ آپ کو دعوت اسلام کا بھی مکلف نہیں بنایا گیا تھا تب یہ کبھی ہکم ملحب نہیں بنایا گیا تھا بلکہ بس یہ تھا کہ جو تنی بات آگئی ہے اسی کو پکا کریں اور یاد رکھیں اس پر ایمان لائیں اس کے بعد پھر سورہ مدسر نازل ہو گئی اور دعوت اسلام کا کام بھی شروع کیا وَذَكِّقْ فَإِنَّذِرْ اور حکم آگیا تو مر جاؤ اب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اگر جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو دعوت اسلام کا بھی حکم آ گیا پھر مدینہ طیبہ تشریب اللہ یاب تیرہ سال کے بعد تو یہاں دین کی تعلیمات اور تفصیلات آئی گئیں تو پھر سب سے پہلا کام کیا تھا يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ دوسرا کام آپ کے سبور دیئے کیا گیا کہ آپ تذکیہ کریں لوگوں کا ان کے عقائد کی اصلاح کریں ان کے عامال اور اخلاق کی اصلاح کریں ان کے زندگی کے طور طریقوں کی اصلاح کریں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم تو ان کی زبان میں نازل ہوا تھا عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور عربی زبان کے ماہرین تھے بڑے بڑے شاعر تھے بڑے بڑے بلیغ تھے بڑے بڑے خطیب تھے ان کے زبان میں قرآن نازل ہوا تھا تو ان کو تعلیم کی کیا ضرورت تھی تدریس کی کیا ضرورت تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا قرآن کریم کا اور مکلف کیا گیا کہ آپ تعلیم دیں قرآن حکیم کی ابھی آپ کی تفصیلات سن رہے تھے کہ فاضر قیاضب جیسے شخصیت کو بھی ضرورت تھی کہ وہ درساً قرآن کریم پڑھیں اور سیکھیں اس میں یہ سبق بھی ہے جو بہت سے لوگ کیا کہا کرتے ہیں کہ ہم نے متعلق کر لیا ترجمہ قرآن کر اور عالم بن گئے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت بڑے عوضے دار تھے بہت مہنچے پوری زندگی سرکاری عوضوں میں گزریتے ترقے کرتے کرتے بہت مہنچے عوضے پر چلے گئے تھے جب وہ ریٹائر ہو گئے تو معلوم ہے کہ تفسیر لکھ رہے ہیں اور ابھی یہ جب نہیں جانتے ترجمہ دیکھ دیکھ کر تفسیر لکھ رہے تھے وہ تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ ترجمہ کر کے ترجمہ دیکھ کر وہ قرآن کے معانی سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ پرلے درجے کی غلط فہمی اور گمراہی کی بات ہے اس واسطے کہ اگر صرف ترجمہ سے قرآن کریم سے پڑھا جا سکتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم قرآن بنا کرنے بھی جائے جاتا قرآن کریم یہ بھی تو کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم کو بیعت اللہ کی شہد پر اتار دیتے اور حکم ہوتا کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو لیکن نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بنا کر بیدا گیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم سکھائیں اور پڑھائیں اور اس سکھانے کا سلسلہ دارِ ارقم سے شروع باتا مکہ مکرمہ میں اور صفحہ میں بڑی تفصیل سے جاری رہا اور علاقہ فضل و کرم سے یہاں سے ایسی شخصیات تیار کی اسی قرآن کی تعلیم نے کہ اس جیسے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین و آسمان نے انسان نہیں دیکھے جیسے وہ صحابہ اکرام تیار ہوئے تھے ہر ایک صحابی اگر دیکھا جائے تو موجزہ نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پلٹی ہے کیسی قوم کے لوگ تھے انپڑھ تھے جاہل تھے اور اپنی زد پر اڑے ہوئے تھے اپنی زد پر لڑنے مرنے کو تیار تھے جنگیں ہوتی تھی صدیوں تک چلتی رہتی تھی عدلے بدلے کی جنگیں لیکن سب میں امن و امان بھی قائم کر دیا اور امن و امان کا گہوارہ بنایا جزیرہ نمائے عرب کو اور صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کو نمونہ بنا دیا کسی نے بات خوب کہی تھی کہ یہ تعلیم قرآن کا نتیزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا نتیزہ تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ اکرام جو شاگر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرہ نمائے عرب سے نکلے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھی ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھی لیکن پھر دنیا نے کچھ عرصے کے بعد دیکھ لیا کہ قوموں کے باگزور ان کے ہاتھوں میں آگئی اور دنیا کے یہ معلم بن گئے تمام اقوام کے معلم بن گئے قیسر و کسرہ کی سلطنتیں دھیر ہو گئیں یہ قدموں میں دھیر ہو گئیں تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کی برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی برکت تھی تو قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تیسرا فرض منصبی یہ تھا کہ آپ قرآن سکھائیں قرآن پڑھائیں والحکمہ اور حکمت سکھائیں دانائی سکھائیں حکمت کی بہت تفسیریں ہیں لیکن اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود حکمت ہے سراپہ حکمت ہے آپ کے اقوال اور افعال اس سے بہتر کوئی حکمت کی چیز سامنے نہیں آسکتی قرآن کریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم نے نمورہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم نے نمورہ ہے لقد قانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تو رسول چودہ فرض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل سے دین کو سکھائیں تو چار چیزیں ہو گئیں تلاوت قرآن جاتل علیہ مالاتی تلاوت قرآن کی تعلیم اور تربیت اور اصلاح عملی تربیت اور اصلاح اور تعلیم قرآن فرض انجام دیا جا رہا ہے الفاظ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور ہمارے خان قاہوں میں تربیت باطنی اصلاح کا کام ہو رہا ہے جہاں سنت کے مطابق قرآن درحقیقت وہی باطنی اصلاح کا طریقہ ہے آج کل تسبوف کے نام پر بہت کچھ گمراہی کی چیزیں پھیلا دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے ان کا کوئی تعلق تسبوف سے نہیں ہے وہ تو بے دینی کی باتیں ہیں تسبوف کا حاصل تو یہ ہے کہ انسان کے اندر بندگی پیدا ہو اخلاص پیدا ہو اخلاص اور لیلہیت پیدا ہو اللہ پر بھروسہ تبکل پیدا ہو اور اپنی زندگی کو انسان اپنے عمال و اخلاق کو توازو اور انکساری کے ساتھ انجام دیتا رہے اللہ پر بھروسہ پیدا کریں جس طرح ظاہر میں بہت سارے عمال ہیں نماز ہے روزہ ہے حج زکاة ہے وغیرہ کچھ عمال فرض ہیں کچھ حرام ہیں کچھ عمال فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ سنت موقع ہیں کچھ مستحاب ہیں اور کچھ حرام ہیں کچھ مکروع تحریمی ہیں کچھ مکروع تنظیحی ہیں اور کچھ مواہ ہیں اسی طریقے سے باطنی عمال میں بھی اسی طرح لمبی فیرست ہیں جو فرائض ہیں فرائض ہیں وہ فضائل کہلاتے ہیں جو ممنوعات ہیں منہیات ہیں وہ رضائل کہلاتے ہیں فضائل کو انجام دینا اس کے بھی درجات ہیں کچھ فضائل ایسے جن کا فرض این ہے فرض این ہے مثلا یہ کہ تکبر سے بچنا اور اتنی توازو رکھنا کہ تکبر نہ رہے یہ فرض این ہے اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے جس عمال ظاہرہ تو وہ تھے جو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور تصوف میں اور احسان میں باطنی عمال کی تربیت ہوتی ہے اور باطنی اخلاق کی تربیت ہوتی ہے اگر آدمی کے اندر اخلاص نہ ہو تو ساری میند بیکار ہے یہ بات بہت تبدیو طلب ہے خاص طور سے حضرات علماء کرام کے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے کہ علم جب آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو ایک دو بڑی آزمائی سے بھی عام طور سے ساتھ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے خاص طور سے علماء کو اس کا واسطہ زیادہ پیش آتا ہے حب جاہ اور حب مال مال کی محبت اور اپنی عزت کی محبت اپنی بڑائی کے محبت کے لوگ ہمیں بڑا سمجھیں حالانکہ شورت کے لئے کوئی کام کرنا اپنی بڑائی دوطر پر جتانے کے لئے کوئی کام کرنا یہ حب جاہ ہے اور یہ بھیڑیے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب جاہ اور حب مال ان دونوں کو بھیڑیے سے تشبیلی ہے اور حدیث میں فرمایا گیا کہ دو بھیڑیے ایسے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں آزاد کر کے وہ جتنا فساد اور بربادی پھیلائیں گے ان بکریوں میں چیر پھار کڑائیں گے ایسے ہی بھیڑیے دو ہیں جو دین کو چیر پھار کرتے ہیں دین کو تباہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ مال کی محبت کرے اور دین کی وجہ سے دین کے ذریعے سے اپنی بڑائی کو ظاہر کرے یہ دو بھیڑیے ہیں جو انسان کے دین کو چیر پھار کرتے ہیں ان سے بچنا بھی ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے شر میں مبتلا ہونے کے اندیشے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ لوگوں لوگ اس کے طرف اشارہ کیا کہ نبی فلا مولانا صاحب آ رہے ہیں فلا حضرت صاحب آ رہے ہیں فلا مزرگ آ رہے ہیں جب شورت ہوتی ہے تو دل میں بڑا ہی پیدا ہوتی ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہو گیا اللہ تعالی محفوظ رکھے اور تو یہ ہو جب بڑا ہی پیدا ہوئی تو تکبرہ کی دین میں خرابی پیدا ہو گئی اس واسطے قرآن کریم نے جو تعلیم کا سلسلہ رکھا وہ چار چیزیں ہیں الفاظ قرآن کی تعلیم باطن ظاہر و باطن کی اصلا معنی قرآن کی تعلیم اور سنت پر عمل کی تعلیم ہمارے بزرگان دیوبند کا معمول یہ تھا کہ ان چاروں چیزیں الحمدللہ ہمارے ہاں مدارس میں ہوتی تھی بہت عرصے در ہمارے مدارس میں تربیت کا معاملہ کمزور پڑ گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کبزوری کو بھی دور کرنے کی کوشش کروائے توفیق دے ایک بات اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے یعنی الفاظ قرآن سیکھائے یا معنی قرآن سیکھائے یا ان کی عملی تربیت دے اس سب قرآن کے سکھانے میں ہیں تو قرآن کریم کے سکھانے والوں کو کہا گیا کہ جو قرآن سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے اس سلسلے میں ایک خاص طور سے ہمارے معاشرے کا جو ایک تمزور پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے استاذ کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو بخاری و شریف پڑھانے والے کو استاذ کو دی رکھ دی جو درس نظامی کی کتابوں کا پڑھانے والے کو عزت دی رکھ دی ہمارے مدارس میں تنخواہوں کا آپ دیکھیں جو قرآن شریف کے مکتب میں پڑھا رہا ہے حفظتاد ناظرہ پڑھا رہا ہے اس کا درجہ اور کم حفظ کرا رہا ہے تو اس کا درجہ کچھ بڑھا قرآن کرارا ہے قاری صاحب ہیں تو ان کا کچھ اور حصہ بڑھ گیا لیکن در حقیقت قرآن تو یہ کہہ حدیث پہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھر چکلائے مگر ہمارا معاملہ قرآن کریم کے اساتذہ کے ساتھ یہ ناانصافی کا ہوتا ہے میں اس سلسلے میں بہت حساس واقع ہوا ہوں جب دار علم کا انتظام دار علم کراچی کا انتظام میرے سبر دعا تو یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں نے گریڈ مقرر کیے اب ہمارے یہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھانے والے اساتذہ کے بعض کی تنخواہیں قصد تک بھی ہیں جو موقف علیہ کی اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں جب میرے اپنے دشتداروں اور دوستوں میں میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے ہاں کوئی استاد آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے اور کوئی ٹیوٹر آتے ہیں اسکول کی تعلیم دینے کے لیے تو ٹیوٹر آتے ہیں قاری صاحب بھی کرتے ہیں اور اسکول کے تعلیم والے بھی کرتا ہے تو میں ہمیشہ ہی پوچھا کرتا ہوں اپنے استداروں سے کہ تم جو تنخواہ دیتے ہو قاری صاحب کو کتنی دیتے ہو ٹیوٹر کو اس کو کتنی دیتے ہو ٹیچر کو اگر وہ کم دیتے ہیں تو میں کوئی ملامت کرتا ہوں کہ غلط بات ہے یہ بڑی توہین کی بات ہے کیا وہ اس کے وہ وقت نہیں دیتا یہ بات بھی کسرت سے ہوتی ہے کہ تنخواہیں بھی کم مسجدوں کے ساتھ مکانات بنای جاتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں پتہ نہیں ہاں بھی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں امام کو مکان کے جگہ تو وہاں مکان بنایا جاتا ہے لیکن خواہ خیال درکی مسجد بنائیں گے بہت شاندار عالی درجے کی زبردست کروڑ روپے خرش کر کے مارت بنائیں گے ایک ایک چیز عالی درجے کی بنائیں گے اور امام کا مکان بھی بنائیں گے جیسے کسی جانور کا استبل ہوتا ہے ایسے مکان بنائیں گے اس سے بڑا دل دکھتا ہے میرا ہم نے دار علوم کراچی میں الحمدللہ اس کے ازالے کی کوشش کی اور جن حضرات دار علوم دیکھا ہے وہ دیکھیں گے دیکھ چکے ہیں وہ نہ دیکھیں گے دار علوم کراچی ایک الحمدللہ اسلامی شہر بن گیا ہے تقریباً چالیس یا پچاس فیملیاں اپنے بال بچوں سمیت وال بک رہتے ہیں ان کے رہنی عیاش کے لیے مکانات بنائے گئے ہیں کٹیگری ہیں تین چار تو ہم نے جو دوسے دوسے دردے کی جو کیٹیگری کی سب سے پہلے مکان بنائے تھے تو ایک بزرگ آئے اور نے کہا کہ بھئے آپ نے تو ڈیپٹی کمیشنر والے مکان بنا دی میں نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ میں نے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس قدرت ہو تو میں تمام استاذوں کے لیے ایسے بنگلے بناؤں جو ڈیپٹی کمیشنروں کے برابر ہوں مگر اس حد تو وہ دو بیڈ روم والے مکان تھے اب اللہ مدلہ ہمارے ہیں کوٹھیاں بن گئیں بنگلے بنے ہیں چار چار اور تین تین بیڈ روم والے ڈرائنگ روم الگ ہے اور ڈرائنگ روم ہے ڈائننگ ہے اور اسٹیڈی روم ہے ہر قسم کے سہولتیں باقی چاہا ہے ہر چیز ہے ماشاءاللہ تو میں صرف توجہ دلانے چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں علماء اور مساجد کے ذمہ دار حضرات کو کہ وہ قرآن کریم کے پڑھانے والوں کے وہ مقام دیں جو ان کا حق ہے بلکہ ناظر قرآن کریم پڑھانے والا استاد تو اتنی محنت کرتا ہے کہ اتنا محنت شہد سبراز مہنت کتابیں پڑھانے والے کوئی شہد نہیں کرنے پڑتی چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی توتلا ہے اپنی زبان بھی نہیں آتی اس کو عربی زبان کا قائدہ وہ سکھاتا ہے یہ چار حروف ہیں ان چاروں کا فرق بتاتا ہے تو ان فروق کو ظاہر کرتا ہے اور بچوں پر زبان پر ان کو چڑھاتا ہے اور اجازت مار پیڑائی کی اجازت نہیں غصہ اتار نہیں سکتا وہ چڑھ بتانے چاہتا ہے پڑھوانے چاہتا اس طریقے سے پڑھتا مگر بالآقی وہ پڑھا دیتا ہے تو یہ بڑی مشقت کا کام انجام دیتا ہے لہذا اس کی محنت کا کس تو سمرہ ملنا چاہیئے باطل بہت ساری ہیں لیکن اذان بلکہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے مجھے یہاں آقات نماز کا پتہ نہیں چلتا ہمارے قابو میں نہیں آئے یہاں کی وقت ہم تو دوسرے وقات کے عادی ہیں پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا وقت ہو گیا تو اس وقت نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے اس وقت بلکہ ہو چکا ہے نماز کے بعد انشاءاللہ جاری رہے گا پروگرام جاری رہے گا خلال نماز پڑھتے ہیں آف ڈائی آف 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 آف